رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساہس سرکار لکنوں میں سی ایم یوگی نے کی آرہو گبارتی کی تاریف یوگی نے کابیس سال سے کام کر رہی ہے آرہو گبارتی چنڈی گھر میں شروع ہوا ائر فورس کا نیشنل ائر شو راشپتی مربونے کے ساتھی سہار سے زیادہ لوگوں رہیں گے موجود فلم آدھی پروش پر بیند کے لیے دلدی کوٹ میں یاچکہ دائر رام حنمان اور راون کو گلت طریقے سے دکھائے چانے کا لگا ہے آرہو ائر فورس ڈے پر آئی ای ایف کو ملی ہے نئی برانچ اور فور یونی فارم آپریشن برانچ سے فلائنگ ٹریننگ کا گھٹے کا خرچ اس لوگ کے چندیان دو کو ملی ہے بڑی کامیابی پہلی بار چاند کی سطح پر بڑی ماترہ میں پایا گیا سوڈیم نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں مریش بھدوریا شروعات کرتے ہیں اتر اپدیش کی خبروں سے لکنوں میں آئی جیت آروگ بھارتی کا اکرام میں سی ایم نے پرڈیش میں سواست کے چھتر میں کیے گئے وکاس کاریوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے آروگ بھارتی کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ کرونا کے آروگ بھارتی میں کام کیا ہے اور بیس سال سے آروگ بھارتی کام کر رہی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ آئیوش کی طاقت کو لوگوں نے مہاماری میں سمجھا آروگ بھارتی اس طرح میں بہت کچھ کر سکتی ہے آروگ بھارتی میں بہت اچھے سجاؤں ہمیں کرونا کام گھنڈ میں دیئے تھے آروگ بھارتی اس طرح میں بہت کچھ کر سکتی ہے بہت اچھا کارے کر سکتی ہے یہ سمجھا ہونے ہمارے پاس موجود ہیں اور مجھے بسوا سے آروگ بھارتی کا یہ اکھل بھارتی ہے پرتیلی صبح کی بیٹھک ان سب پر منتھن کرتے ہوئے ہمارے دینک زیون کی کریا کلاپوں کے اندر جو ہمارا نتی پرتی کی دنچریہ ہے اس کا کیا پرباہ ہو سکتا ہمارے نیمت خانپان کس روپ میں ہیں اور اس کا آروگتہ سے کیا سمنت ہے یا پھر اندی چیزوں کو لے کر کے بھی بہت چیزیں ہم لوگ دیس اور دنیا کے سامنے دے سکتے ہیں آدھی بیماری تو یہ وقت سابدانی اور سترکتہ سے ہم دور کر سکتے ہیں لگنوں کے پی جی آئی میں سی ایم یوگی نے مشن نیرامیہ کا سبھارم کیا اس کے چلتے پردیش کے نرسنگ اور پیرامیڈیکل چھاتروں کو بڑی سوقات دی گئی ساتھی سی ایم نے لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ نرسنگ کی چھتر میں لڑکیوں نے اچھا کام کیا ہے گورکپور میں نائن ہول گولف دا ارث کب دوزار بائیس کا ایوجین سولہ اکٹوبر کو کیا جائے گا پردیشکتہ میں 38 گولفر شامل ہوں گے پردیشکتہ کے مادیم سے یونائٹن نیشن کے ستت وکاس اور پندرویں لکش دھرتی پر جیون کو بھی بڑھاوا دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ سینٹ پال اسکول کے سنستاپک اور کارکاری پردانہ چارے نے گولف کلپ میں پیسوارتہ عجید کی اس پردیشکتہ میں ساتھ ساتھ پیرہ ورن سنکشن کا سندیز بھی پرشارید کیا گیا گولف کورس ایک اپنے ہاں پہ بڑا بھاری ایسیٹک گورپو شہر کے لیے جو کی ریلوے کا ہے واسطہ میں لیکن اس کے بارے میں جانکری بہت کم لوگوں کو ہے اور اس سمیں بچوں کو بھی سکھانے میں ان کے بڑے ہونے میں سپورٹس کا بڑا بھاری ایک بحصہ ہونا چاہیے انہا تو بچے کلاس سے نکلتے ہیں کوچنگ چلے جاتے ہیں کوچنگ چلے جاتے ہیں گولف کورس میں جس پرکار سے ایک ایک پیڑے کے پودھے کے گراس کی وقت ہوتی ہے عزت ہوتی ہے درکھ رکھا ہوتی ہے تو اسی پرکار سے ہی ڈریکٹلی کہیں کہ ہم دھتی ماکہ گئی امیت کرنگر میں علی گنھ ثانہ چھت کے گرام اللہ پور میں ٹیکٹر ٹالی کی چپٹ میں آنے سے چار ورشی معصوم کی دردناک موت ہو گئی ہے جبکہ ان کی دیڑ ورشی چھوٹی بہن گمبی روپ سے گھائل ہو گئی ہے اس گھٹنا میں پریجنوں میں کوہراں مجھ گیا ہے مواقع پر پہنچے سی او اور تھانہ دکھ نے پریجنوں کو سمجھا بجا کر شف کو پوشمارٹم کے لیے بھیج دیا ہے پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ میری پوتی تھی اور روڈ کے سائٹ میں ہوا ہے اطول کا ٹریکٹر تھا اس کا ڈرائیبر تھا اسی نے کیا ہے زیادہ رفتار میں بائک کر رہا تھا رفتار میں وہ چلاتے ہیں اور مطلب بائک کرنے میں وہ میری لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد میں جب لوگوں نے دوڑا تو وہ بھاگ گیا ڈرائیبر کو اطول نے بھگا دیا ایکسیڈنٹ کہاں پہ ہوا ایکسیڈنٹ روڈ کے سائٹ میں بائیں سائٹ میں کشینگر میں نیشولت جانچ شیورت کا آجن ہوا آپ کو بتا دے کہ اس شیورت کا آجن سون برسہ برانچ دورہ کیا گیا جس میں نیشولت نیت جانچ شیورت میں سیکڑوں کی سنکھیا میں محلاؤں اور پولیس نے حصہ لیا جس کے بعد وشششگوں نے نیت جانچ کرا کر نیشولت چشمے کا وطرن کیا شیور میں جنرل فیجیشن جنرل فیجیشن اور فیجیو تھرپیس نے اپنی سیوائیں دیں وہیں نیشولت جانچ شیور میں ڈاکٹری صلاح اور جانچ مفت ہوئی ساتھی سبھی پرکار کے چشمہ سے لے کر موتیا بند آپریشن تک کی سیوائیں اپلپد رہیں امیٹھی میں ویتن نہ ملنے سے آشا بہووں میں نرازگی جتائی جائی ہے آپ کو بتا دیں کہ آشا بہویں دھرنا پدرشن پر اتر آئی ہیں انہوں نے جو شوروں سے نعرے لگانے شروع کر دیئے پچھلے چار مہینوں میں آشا بہووں کو ویتن نہ ملنے کے قارن بھکمری کے کگار پر پہنچ گئی ہیں ویتن کی مانگ کو لے کر سیاسی جاموں کے گیٹ پر دھرنا پدرشن شروع کر دیا ہے وہیں جلے کے سی ایم او کو بلائے نیکی مانگ پر آشا بہویں اڑی ہوئی ہیں لکھنوں میں نگر نکاہ چناؤں کو لے کر بھاچپا کی بڑی بیٹھک چل لے جس کے چلتے پردیش ادیر سنگٹن کے پتہتکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں وہیں بیٹھک میں سبھی نکاہ چناؤں پر بھاری بھی شامل ہیں ساتھی پردیش ادیرکس نے نکاہ چناؤں میں سبھی سیٹوں کو جیتنے کے لقش بھی رکھا ہے تو وہیں بھاچپا نے سرکار کے منتری کے پی ملک منتری عسیم عرور کو علیگر نگر نکاہ کے پر بھاری کی ذمہ داری دی ہے اسی کے ساتھ ڈپٹی سی ایم کیشوف موریا کو وارانہ سی اور بیجن سپاٹک کو آگرہ کی ذمہ داری دی گئی ہے گازیاباد میں مہنگائی سے جوز رہی جنتہ کو دیپا ولی سے پہلے ایک اور جھٹکا لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ پھر سے سینجی اور پینجی کی قیمتوں میں بڑھوٹری کر دی گئی ہے وہیں دلی انسی آر میں سینجی کی داموں میں تین روپے کا اضافہ ہوا ہے وہیں نئی کیمت لاغو ہونے کے بعد نئی دلی میں پرتی کلو سینجی کی کیمت اٹھٹر پوائنٹ سیسٹی ون روپے ہو گئی ہے تو وہیں نوڑا اور گازیاباد میں نئی دریں لاغو ہوتے ہی سینجی پرتی کلو ایک کیاسی پوائنٹ سترہ روپے میں ملے گی اگرہ کے ہسپٹل میں ہوئے اگنی کانٹ کے بعد آگرہ پرشاشن اور آگرہ وکاس پادیکرن ایکشن موڈ میں ہے جس کو دیکھتے ہوئے ایڈیا نے تین ہوتلیں سیل کر دی ہیں ساتھی تارہ گن چھت میں ایک اور ہوتل کو جوتا فیکٹری کو سیل کیا ہے جس کی جانچ میں نہ نقصہ پاس ہوا تھا اور نہ ہی فائر کی این او سی ملی تھی بتا دیں کہ فتح آباد روٹ پہ کلال کھریہ استید ہوتل اور پریم پورم میں گرین پارک شو پرالیمٹیٹ کی تین منزل فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے ویسے تو سرکار برستہ چار پر زیرو ٹولرنس کے خوب ڈھول نگاڑے بجاتے نظر آ رہی ہیں لیکن ان دعویوں کی پول تب کھل جاتی ہے جب ادھکاری برستہ چار کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سچائی چھپتی نہیں ہے اور پھر برستہ چار سامنے آئی ہی جاتا ہے معاملہ بلند شہر کے سکار پور تحصیل چھت کا ہے جہاں تحصیل کے ایک خاد ویباق کے ادھکاری کو راشن بیستے ہو پائے گیا آپ کو بتا دیں کہ گالی چالک ادھکاری اور کمچاریوں کے بیچ کافی دیر سے وارتہ چل رہی تھی اس بیچ میڈیا کرمی وہاں پہستا ہے اور ویڈیو بنانے لگتا ہے جیسے ہی کیمرے سے قید کرنے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی ادھکاری اور کمچاری گصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں جس کے بعد میڈیا کرمیوں خاد ویباق کے ادھکاری کی آپس میں بہت شروع ہو جاتی ہے آگرہ میں دوریٹھا عبد پوری چھیتر میں ہر کالونی کے لوگوں کا نام بدل دیا گیا جل بھراو سے جیون اسرس ہو گیا ہے ایک طرف جل بھراو اور دوسری طرف گندگی وہیں خراب سڑکوں سے آہات ہو کر چھیتری لوگوں نے اپنے گھر کے نام بدل دیا ہیں وہیں کالونی اور مکانوں پر مکان بکاؤ ہے چسپہ لگا دی ہیں سرکار اور پشاسن کو آئینہ دکھانے کے لیے فلاہ اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سرکار